مرزی کر لیں چوٹی کا زور لگا لیں زمین آسمان کے کلابیں بلا لیں یہ کسی کو نہیں روک سکتے سونامی آئے گا اور ان کے کنٹیننس کو باہر کے لے جائے گا لوگوں نے بھئی اب تو فیصلہ سمندر کا بتا رہو کہ یہ توفان کا راستہ نہیں رہو تکتے توفان آنے والے کا انشاءاللہ ابھی ایک گاڑی کا گزرنے کا راستہ ہے یہاں پر اور یہاں پر لوگوں کی جو پرجوش طریقے سے انٹری آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی لوگ آؤٹ آف سٹی سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور مزید جو ہے آگے کے حالات آپ کو دکھتا چلوں میں وہ کیمرہ میں سے مزار سے اس طرح دکھائی جائے یہ یہ بھی ایک راستہ ہے جو کہ ٹوٹلی طور پر بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ اور عوام کو بہت دشواری ہے میرے پیچھے فیملیز دکھائی دے رہی ہوں گے آپ کو یہ فیملیز کھڑی ہوئی ہیں گاڑیوں سے اتر چکی ہیں یہاں پہ اور اپنی مدد آپ کے تحت جلسہ کا کو ڈھونڈتے ہوئے آگے کی طرف گامزل ہو رہے ہیں تو شہریوں کو یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہے ہیں کنٹینرز لگایا جا رہے ہیں راستے بند کیا جا رہے ہیں لوگوں کی زیادہ جو ہے ابھی اس وقت جو ایک روز پہلے آئے ہوئے ہیں وہ آگے کو بڑھ رہے ہیں جی ناظرین ہماری کوشش دے گئے لما با لما آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہی ہے دیکھیں ابھی میرے خیال میں ایک کنٹینر اور لیا جا رہا ہے اور کیمرہ میں سے خدارش ہے کہ اس طرف دکھائیں اس طرف یہ کنٹینر اور آر چکا ہے ناظرین یہ دکھئے یہ کنٹینر اور آ چکا ہے یہاں پہ اور اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں راستہ نہیں رکھ سکتے ان سے پوچھے کہ بھی کیا کیا جز بارت لے کے آئے آپ یہ سمندر کا راستہ نہیں رہ سکتے کال توفان آنے والے اپ یہ اکاڑی کا راستہ تھا یہ بھی بند کر رہے ہیں یہ لوگ بند کر رہے ہیں فل بند کر رہے ہیں بطا رہے ہیں کہاں سے آئے آپ آپ ادھر سے یہ ادھر سے یہ ہے تو کیا سمجھ رہے جلسہ جو ہے کتنا پرجوش ہونے والا ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ سمندر کا بتا رہا ہے تو یہ تفاہ کراتا نہیں رہتاکتے یہ تفاہ آنے والا ہے کاری انشاءاللہ کتنی تشواری ہو رہی ہے پیچھے لوگوں کو آپ پیچھے جگہ جگہ کنٹینر لگا دیا ہر سٹاپ پہ کنٹینر لگا رہی ہے ہر سٹاپ پہ آپ سوچتے ہیں کہ اس مشکلات سے دوچار کر کے عباب کے راتے سنامی آئے گا اور ان کے کنٹینر کو بہا کے لے جائے گا تو ناظرین میں بزارش کروں گا ساری ساری یہاں کی جو ہے آپ کو فوٹیز دکھائیں بڑے بڑے ٹرکس جو ہیں وہ کنٹینر لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں اور عوام کو کافی تشواری کا سامنا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بھائی لوگ کھڑے ہوئے اپنے مجد آپ کے تھے رونگ ویس سے آ کے راستہ ڈھونڈنے کوشش کریں کہیں نہ کہیں سے میں راستہ مل جائے ابھی یہ ایک روز پہلے کی فوٹیج ہے ابھی کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس ٹائم کیا یہاں کہ حالات ہوں گے کسی کو نہیں بتا یہ پیچھے لے کنٹینر لگایا جا رہا ہے ایک نیا ایک کنٹینر یہ لگایا جا رہا ہے یہاں پہ ٹوٹل ہی راستہ بند کر دی رہے گا اسلام علیکم جی کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ بجھا مالا سے آئے ہیں اور الحمدللہ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے ہم عمران حان کے لیے آئے ہیں اسے چھڑانے کے لیے آئے ہیں اسے راہ کر دیکھتے ہیں آپ لیڈیس ہیں اور پیدا جلسہ ہی آ رہی ہیں کتنا لوگ سے بند آ رہی ہیں ہمیں پیچھے کنٹینر انہوں نے کوئی لگایا ہوا تھا وہاں ہماری گاڑی روک دی آئی ہے اب ہماری گاڑی رک گئی ہے تو ہم اترکے آگئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح روک کے یہ لوگوں کو روک کے جلسے کو نکام بنائیں گے دو مرضی کر لیں چوٹی کا زور لگا لیں زمین آسمان کے کلابیں بلا لیں یہ کسی کو نہیں روک سکتے ہماری عوام آئے گی عمران حان کے لیے تن مندن کی بازی لگائے گی اور اسے چھڑا کے لیے ایک بات اور سننے میں آ رہی ہے کہ اس طرح پہلے ایک دو دفعہ جلسے کینسل کر دی گئے ہیں اگر یہی پہ انانسمنٹ ہوتی ہے جلسہ کیسے کرنے کی تو آپ کیا کریں گے میری بات سننے ہم تو آگے ہیں آپ وہ واپس تو نہیں جاتے ایک بات تو اسے نمبر پہ ان کا ڈھار خوف ان کا لرزہ جو ان پہ تاری ہو چکا ہے وہ ہم کیسے دور کریں اچھا اس جلسے کا اور اس دھرنے کے شکل دینا جا رہے ہیں آپ اس کو اس جلسے کا یا اس دھرنے کا بنائد مقصد کیا ہے جو کہ یہ اسی سے تو یہ لرز رہے ہیں اسی سے تو ڈھر رہے ہیں یہی تو خوف ہے یہی خوف ہم ختم کر رہے ہیں کتنا پرجوش ہے یہاں کی عوام یہ سوچ سے پاہی رہے میں میں نے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں اس کے لیے آپ کو بیانا جی ناظرین آپ نے فیمل کے بھی الفاظ رہیں جی جی دوسرا کنٹینر بھی لگا رہے ہیں اگر کنٹینر لگا کے عوام کو روکنا چاہے تو روک لیں گی بلکل نہیں عوام کب بھی نہیں رکے گی تب تک نہیں رکے گی جب تک یہ پورے عصیران عمران خان ان کی رہائی نہیں ہوگی لے جی عوام نے عظم کر لیا آپ نے یہاں پہ ہماری جو پاکستانی عورتوں کے بھی بیانات سنے وہ کہہ رہے ہیں کہ تن من اور دھن سب کچھ لٹا دیں گے لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے اب یہاں پہ آگئے ہیں چاہے جلسہ کیسل کر دیں چاہے جو مرزی کر دیں یہاں پہ ہم جو ہے اب نہیں جانے والے کیا مسئلہ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے یہی رام اچھر رہے ہیں نا ہم کو تکلیف دی رہی ہے ہاں میں ہم سارے بیمار بیٹے ہوئے ہیں میں واک اینڈ سے ہوں کیوں نہیں کھولنا چاہی ہے اب میں گھر جا رہا ہوں پورا دین مزدور ہی کیا میں ڈرائیف چلاتا ہوں تکا ہوا ہا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا ڈرام ہے میں ہم نے اپنے ملک میں بھی انڈیا کی طرح ہے خدا نے اوبندو ظلمانے ڈہا چڑے پہ ہیں یہ ناظرین یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ ہوں پریشان ہے خلاف نعرہ بازی کی جاری ہے وہ کہہ رہے ہیں راستے بند نہ کیے جائے یہ سرہ سر زیادتی کر رہے ہیں راستہ بند کر کے راستے کھول دیے جائے تو آگے جو ہے وہ آپ کو دشواری کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا یہ پیچھے کنٹینر آپ دکھائیں آپ کنٹینر دکھائیں کمیرہ پر سے یہاں پہ نعرے بازی سٹارٹ ہو گیا ہے کنٹینر بڑھائے جا رہے ہیں لیکن عوام کا جوش اور جذبہ ختم نہیں ہو رہا یہاں پہ عوام ہیں کیا کہیں گے ہم لوگ کیا کہیں گے یہ دلے لوگ ہیں یہ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو کتنے دشواری کا سامنہ نہیں یہ کہا کہ اس عوام کو اس طرح مارے یہ کہا حکومت نے کیا پیغامت کو کیا پیغامت رہے ہیں ہم لوگ اُدر سے نکل گیا ہے چار گھنٹے ہو گئے پارگلا سے بند کیا ہوئے لوگ گھروں کو جا رہے ہیں کہاں جائے ان کا کوئی بندباس کیا ہوئے ہیں ابھی تو یہ دو روز اس طرح رہے گا پھر دو روز اس طرح کیوں ہو رہے گا یہ نہیں کہنا چاہیے نا کیوں اس طرح کیا آپ پہ پیغام دے نا حکومت کو بھائی حکومت کو دے ہم لوگ جلسے پہ نہیں جا رہے لوگ گھروں کو جا رہے ہیں اچھا گھروں کا جانا میں لوگوں کا بھی دشواری ہو رہی ہے آپ جی آپ دیکھیں جلسہ جلسہ ایک الگ بہانہ ہے جلسہ کل ہے نا آج کو جلسہ نہیں ہے جلسہ کل ہے اور آج ہی یہاں پہ جو راستے ملک کرنے کے سالش ہے اس کو نکام بنانا چاہ رہے ہیں لوگ پی سیونٹی میں کام پہ جا رہے ہیں تو یہ رسے بند ہوگئے کیسے جائے گا تو یہ حکومت کردار ہے یہاں کی جو کیا حکومت یہ پولیس پر آ رہی ہے جو حکومت یہ پولیس سب کچھ ڈالے ہوئے ہیں غریب عوام کو ضلیل کر رہے ہیں کیا فیدہ ہے ضلیل کرنے کا ناظرین یہاں کے حالات جو ابھی سے خراب ہونا سٹارٹ ہوگئے ابھی جلسہ کل سٹارٹ ہونا ہے حالات یہاں کہ پہلی خراب ہو رہے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ راستے بند نہ ہوں لیکن یہاں کے پولیس چاہ رہی ہے کہ راستے بند کریں بند کیا ہوئے سارے راستے بند جو یہ کنم بچے لوگوں کے کہاں جائے گے راجین یہ حالات ہے یہاں کے اس وقت چیتی روڑ کے آپ کے سامنے ہے یہ چیتی روڑ سنجانی ڈول پڑا ساگے راستے بند کر دیئے گئے یہاں پہ اور لوگ جو ہے وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے چار چار گھنٹے ہوگے انہیں یہاں پہ زلیل ہوتے ہوئے اور راستے بند کر دی گئے چار بجے کہ انہوں نے راستے بند کیا ہوگئے چار بجے کا راستہ بند کیا ہوگئے آپ کھول دن کا راستہ بندی جاتے میں بہت زیادہ مچھلات پیدا ہو رہی ہے بندی جا رہی ہے کیا کسور ہے یہ مجھے بتا ہے لوگوں کے کسور ہے نہ جلسے میں جال ہے نہ کسی پارٹی کے لوگوں کے آپ سامنے ہیں آپ سامنے دیں یہ بزرگ شہری ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کا کیا کسور ہے نہ ان کا جلسے سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق ہے راستہ پچھلی جاتا ہے بھی انہوں نے بند کیا لوگ اتنی مشکل سے انہوں سے پس پس گئے گئے ہیں مارکلا بند کرتے ہیں راستہ کوئی نہیں کہاں جائیں لوگ یہ کوئی اور راستہ نے ایک طرح کرواتے ہیں کہ یہ اور راستہ کہاں جائیں سوسیٹیوں میں لوگ نہیں جانے رہے ہیں ہر ٹرائفک پولیس کا ایک ایک سہول ہوتا ہے اگر وہ کوئی راستہ بند کرتے ہیں تو ایک بنیادی راستہ جتے ہیں کہ آپ یہاں سے دکھ لیں جلسے میں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے چیک کار کے چھوڑے یہ تو نہیں راستہ پارٹی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ان کو مجھے نہیں پتا جلسے والوں کو روکا جا رہا ہے ہم تو جلسے میں کہیں نہیں جا رہے ہم تو یہ گروں کو جا رہے ہیں بچے یہ دیکھیں گاڑی میں بچے بیٹھے ہیں ناظرین شہری ہیں شہریوں کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر راستہ بند بھی کیا جا رہا ہے تو ایک راستہ کھولا جائے یہاں پر کنٹینر لگا کے وہ بھی بند کر دیا جا رہے ہیں پولیس والے کہتے ہیں ہم بے باس ہے ہم کیا کرے ہم پولیس کہتے ہیں کہ ہم بے باس ہے ہم کیا کرے ہم اپور سے ارڈر ہے وہ تو سچ کہہ رہا ہم کچھ سے آرڈر سا ہے اگر آپ نے راستہ بند کرنے ہیں تو کم از کم ایک ایسا راستہ کھول دیا جائے جائے سے عوام کو دشواری نہ ہو یہاں پہ یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ سارے راستے بند کی جارہی ہے کنٹینر دیکھیں پچھے میں آپ یہ کنٹینر یہاں پہ لگا کے ٹوٹل طور پہ یہ راستہ بند کر دیا جائے گا جو کوئی ایک گاڑی یا ایک بس گزرنے کا راستہ وہ بھی بند کر دی جائے گا ابھی یہ ایک روز پہلے ابھی یہ ایک روز پہلے کا حالات ہے اور ابھی یہ ایک روز پہلے کے حالات ہے مزید کل تک یہاں پہ کیا واقعہ دوتے اور کتنی دشواری کے سامنے کرنے پڑے گا لوگوں کا یہ آپ کے ساتھ املمہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے